اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی یونیک بہت ہی ڈیلیشیس سی سنیکس بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی کافی سیمپل سی ریسیپی ہے اس کا بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ دیکھنے میں جتنی خوبصورت لگتی ہے یقین مانے اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی آؤٹ سٹینڈنگ ہوتا ہے تو اگر آپ کے یہاں کوئی گیسٹ وغیرہ آئیں یا آپ نے کوئی پارٹی وغیرہ رکھی ہے اس سنیک کو ایک برد ضرور ٹرائے کریے گا تو آئیے ریسیپی کو دیکھ لیتے ہیں کہ اسے بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تو یہاں پر میں نے چار سو گرام جو ہے نے میش پوٹیٹو لے لیا ہے آلو کو پہلے اوبال کر اس کے چھلکے کو نکال لیں اس کے بعد اسے اچھے سی میش کریں بلکل اس میں گاٹھے وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اب جو ہے دو ٹیبل اسپون کے قریب ہم نے پوٹیٹو کو سپریٹ کر لیں گے جس کا ہم بعد میں استعمال کریں گے اور باقی کا جو آلو ہے اس میں ہم اور انگریڈینٹس ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے ہاف کپ جو ہے ہری دھنیا کی پتی اسے جو ہے واش کرنے کے بعد بلکل بارک بارک آپ کٹ کر لیں ہاف کپ میں نے لے لیا ہے پودینہ کی پتی اور چھے سے ساتھ میں نے ہری مرچے لے لی ہے تو مرچے جو ہے آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ ہی لیجئے گا جتنا آپ کھاتے ہیں جتنا بھی آپ کو پسند ہے اب اس میں ایٹ کر دیں گے ون ٹیسپون نمک تو نمک بھی آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ ہی لیجئے گا ون فور ٹیسپون لے لیں گے ہلتی پاوڈر اور ہاف ٹیسپون لے لیں گے روستیڈ زیرہ پاوڈر پہلے میں نے اسے روست کر لیں اس کے بعد اس کا پاوڈر بنایا ہے ہاف ٹیسپون لے لیں گے کالی مرچ پاوڈر ہاف ٹیسپون لے لیں گے ریڈ چیلی فلیکس لیکن اگر آپ مرچے کم کھاتے ہیں تو اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں ون ٹیسپون لے لیں گے کسوری میتھی تو اسے ہلکا ساپ پہلے کرش کرنے اس سے جو اس کا فلیور ہے نا اور زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اب اسے بھی ایٹ کر دیں گے ون ٹیسپون لے لیں گے کان فلور تو یہ جو ہے بائنڈنگ کا بھی کام کرے گا اور اس سے جو آپ کا سناکس ہیں نا وہ بھی بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو ہمیں بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تو یہاں پر میں نے بہت ہی سیمپل انگریڈینس کا یوز کیا ہے تو اگر آپ کوئی اور مسالہ بھی اس میں ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی چیز آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے نا تو آپ اسے اس کے بھی کر سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اب اپنے ہاتھوں کو سب سے پہلے ہم آل سے گریز کریں گے اور تھوڑا تھوڑا اس کا پوشن لے کر جس طرح سے ہم کباب بناتے ہیں نا اسی طرح سے اسے بلکل اسمودھ کر لیں گے اسمودھ کرنے کے بعد آپ کو بہت دھیان سے دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارا تھم میں جو انگوٹھا ہے نا اسے ہم سنٹر میں رکھیں گے اور باقی کی جو فنگر ہے وہ بیک سائیڈ میں اس طرح سے رکھ کر ہم اس کو شیپ دے دیں گے جس طرح سے پیالی ہوتی ہے نا کٹوری ویسا ہی ہمیں شیپ دینا ہے بہت ہی آسان ہے بنانا یہاں پر دیکھئے ہماری یہ پیالی بلکل ریڈی ہے اور اگر آپ بیگنر ہیں یا فرس ٹائم اسے ٹرائی کر رہے ہیں تو آپ کے لئے میرے پاس ایک بہت ہی زبردست سی ٹھیک ہے کہ آپ اس مکشر کو دس منٹ کے لئے پہلے فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے اس کے بعد آپ اسے پیالی کا شیپ دیں گے تو بہت ہی زبردست سی آپ کی پیالی ریڈی ہوگی کوئی بھی پرابلم آپ کو فیسٹ نہیں کرنی ہوگی ویسے بھی بانانا کافی آسان ہے لیکن اگر آپ بیگنر ہیں تو شاید آپ کو پرابلم آ سکتی ہے اب لاسٹ کا جو ہے نا ایک اور میں آپ کو دکھا دوں کہ پہلے جو ہے نا آپ کو اسے بلکل اسمودھ کر لینا ہے جب یہ پوری طرح سے گول ہو جائے گا تب اپنے انگوٹھے کو سنٹر میں رکھیں اور باقی کی فنگر کو بیک سائیڈ میں رکھ کر اسے ہلکا ہلکا پریس کریں گے تو بہت ہی خوبصورت سے ایک پیالی کا شیپ لے لے گا اور جب سارے کباب آپ کے ریڈی ہو جائے گا تو دس منٹ کے لیے آپ اسے فریج میں ضرور رکھ دیجئے گا اب چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف تو یہاں پر میں نے لے لیے ون ٹیبل اسپون کون فلور اور ون ٹیبل اسپون لے لیے میدہ ون پینچ لے لیں گے نمک اب ان سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے تو ضرورت کی حساب سے ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایٹ کریں گے ہمیں جو ہے نے اس کا بلکل لنس فری بہت ہی فائن سا جو ہے گھول لیڈی کرنا ہے بہت زیادہ ٹھیک آپ کو گھول نہیں ریڈی کرنا ہے کیونکہ ٹھیک ہوگا تو آپ کے کباب جب آپ اس میں ڈپ کریں گے نے تو ٹوڑ جائے گا اور بہت زیادہ پتلا ہوگا تو پھر سمائیوں کو کوٹ نہیں کر پائے گا اس لئے بیچ کی کانسیسٹنسی آپ کو رکھنی ہے تو یہاں پر میں آپ کو اس کی کانسیسٹنسی دکھا دوں قریب سے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح کی کانسیسٹنسی ہم کو چاہیے نہ تو یہ بہت زیادہ ٹھیک ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھین ہے میڈیم ہمیں رکھنا ہے اور اسے جو ہنے بلکل لنس فری ہمیں ریڈی کرنا ہے اس میں گاٹھے وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اور یہاں پر میں نے لے لیا ہنڈرڈ گرام جو ہے سمائی اور سمائی کو جو ہے پہلے ہم ہلکا لکا کرش کر لیں گے بہت زیادہ بارک ہم کو نہیں کرنا ہے نہ ہی بلکل اسے میدہ کرنا ہے بس چھوٹے چھوٹے پیسز میں اسے جو ہنے کرش کرنا ہے تاکہ جب ہم کباب کے اوپر اسے کوٹ کریں تو لوک وائز وہ جو ہنے چھڑیے کی گھونسلے جیسا ہی دیکھیں تو یہاں پر میں قریب سے آپ کو اس کی سائز دکھا دوں کہ کتنی بڑی ہم کو سمائی کو جو ہے توڑنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سائز بس ایسا ہی ہمیں ریڈی کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہماری تینوں چیزیں بلکل ریڈی ہیں کباب کو رکھے ہوئے فریج میں دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم سب سے پہلے لیکویڈ میں اسے ڈپ کریں گے اور جو بھی ایکسٹر ہے نا اسے ریموو کر دیں گے اس کے بعد ہم اسے سمائی سے اچھے سے کوٹ کریں گے اور اگر آپ کے کباب پہ سمائیاں اچھے سے کوٹ نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ابھی اپنے مکشر ریڈی کیا ہے کون فلور اور میدے کا وہ بہت زیادہ پتلا ہو گیا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ ون ٹی سپون جو ہے میدہ اس میں اور ایٹ کریں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد اپنے کباب کو اس میں ڈپ کریں اور جو بھی ایکسٹر ہے ریموو کریں اور اس کے بعد آپ سمائیوں سے کوٹ کریے گا تو بہت اچھے سے کوٹ ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں بہت ہی زبردست ہمارے یہ کباب بلکل ریڈی ہے بہت اچھے سے کوٹ بھی ہوا ہے تو سیم اسی پروسس سے ہم اپنے باقی کے سارے کباب کو ریڈی کر لیں گے تو یہاں پر جو ہے ایک پیس میں اور آپ کو دکھا دوں یہ دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے سے کوٹ ہوا ہے بہت ہی پرفیکٹ بنا ہے تو اس اسٹیج پر آپ چاہے تو اسے فریش کر کے رکھ بھی سکتے ہیں ایک ہفتے تک یہ بلکل فریش رہے گا ذرا سا بھی خراب نہیں ہوگا تو یہاں پر دیکھیں ہمارے سارے کباب ریڈی ہو چکے ہیں تو ہم چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرح تو یہاں پر دیکھیں میں نے آئل کو پہلے اچھا گرم کیا ہے اس کے بعد فلیم کو بلکل لو کر لیں گے اور لو فلیم پر ہم اپنے سارے کباب کو آئل میں ڈراب کر دیں گے اور دس سیکنڈ تک ہم اسے ٹش بھی نہیں کریں گے ورنہ اس کی کوٹنگ جو ہے نا وہ نکل جائے گی دس سیکنڈ کے بعد ہی ہم اسے ٹش کریں گے یہاں پر دیکھیں دس سیکنڈ ہو گئے ہیں تو اب میں اسے ٹش کر رہی ہوں میڈیم تو لو فلیم پر ہمیں اسے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک کہ دونوں سائڈ سے اس میں خوبصورت سا گولڈن براؤن کلر نہ آ جائے تو یاد رکھیں فلیم کو جو ہم ہائی نہیں کریں گے ورنہ جو سیویں گیاں ہیں بہت جلدی جل جاتی ہیں جب ایک سائڈ سے خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے اس کے بعد ہم اسے فلیپ کر دیں گے اور دوسری سائڈ بھی ہم جو ہے اسے میڈیم تو لو فلیم پر گولڈن براؤن فرائی کر لیں گے لیکن آپ بلکل بھی پریشان نہیں ہوئیے گا جیسے ہی آپ اسے فلیپ کریں گے نا تو اس میں ایئرز بن جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ پھول جاتا ہے تو آپ کو لگے گا کہ اس کا جو شیپ تھا وہ خراب ہو گیا ہے لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ اسے آل سے نکالیں گے نا تو یہ پھر سے اپنے پہلے جیسے شیپ میں آ جائے گا تو یہاں پر دیکھئے دونوں سائڈ سے جو ہے بہت ہی خوبصورت سا گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے تو اب جو ہم اسے کسی جالی پر نکالیں گے تاکہ یہ لاس تک کرسپی بنا رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت ہی خوبصورت سا گولڈن براؤن کلر آیا ہے دونوں سائڈ سے ایکوالی بہت اچھے سے فرائی ہوا ہے تو اسی طرح جو ہم اپنے باقی کے سارے کباب کو فرائی کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کباب ہے پہلے جیسے شیپ میں پھر سے آ گیا ہے اب ہم اسے گانش کر لیں گے تھوڑی سی جو ہے نے پودینے کی پتی سے تاکہ یہ لوکوائز بھی جو ہے پریزنٹیبل لگے تو اس پتی کو پہلے آپ واش کر لیں اور اس کے بعد کسی ٹیشو پیپر وغیرہ سے اسے ڈرائے کر لیں اب جو ہم نے تھوڑا سا آلو سپریٹ کر لیا تھا اس میں جو ہے ون پینچ کے قریب نمک ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جو ہے تھوڑا سا آل سے گریس کر لیں اور اس کی جو ہے بہت ہی چھوٹی چھوٹی بال لیڈی کر لیں بلکل اسمودھ سی چھوٹی چھوٹی بال آپ کو ریڈی کرنی ہے تاکہ جو آپ نے کباب ابھی ریڈی کیا ہے اس کے سینٹر میں فٹ ہو جائے اس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کتنی سمودھ اور کتنی پیاری سی لگ رہی ہے بال جیسے لگ رہا ہے کہ چڑیے کے جو انڈے ہوتے ہیں بلکل اسی شیپ کا لگ رہا ہے اب ہم اسے سینٹر میں فٹ کر دیں گے یہ دیکھنے میں بہت ہی پریٹی لگ رہا ہے بلکل چڑیے کے گھنسلے جیسے لگ رہا ہے تو میں آپ کو اور قریب سے دکھا دوں کہ یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی امیزنگ تو آپ لوگ بھی اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا تو فائنلی یہاں پہ ہمارا بہت ہی یونیک بہت ہی زبردست سا برڈ نیس سنیک بلکل لیڈی ہے اور یہ لوگ وائز جتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ قین مانے اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی لا جواب ہوتا ہے یہ اوپر سے بہت ہی کرسپی ہوتے ہیں اور اندر سے بلکل سوٹ بہت ہی جوسی تو اگر کوئی گیسٹ وغیرہ آیا ہے تو اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں فائنلی اینڈ فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تھانکس فور وچنگ